دو وائل لوب کے بارے میں دیکھتے ہیں ڈو وائل لوب کیا ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے ایک اور لوب دیکھی ہے وائل لوب وائل لوب ایک سمپلسٹ لوب ہے جو تب تک سٹیٹمنٹس اگزیکی counters کرتی رہتی ہے جب تک اس کے جو condition developers نہیں ہوتی اسی طرح دو وائل لوب ہے دو وائل لوب بھی بلکل ا belumChika Kisser سے کام کرتی ہے کہ تو تب تک سٹیٹمنٹس اگزیکی counters کرتی رہتی ہے جب تک condition Crew رہتی ہے تو it executes a statement اور a setup statement while the given condition is true جب تک condition true رہے گی تو یہ statement یا اس setup statements کو execute کرتے رہے گی in this loop the condition comes after the body of the loop لیکن فرق یہ ہے کہ while میں ہم پہلے condition چیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں while loop ہے while یہاں سے start ہوئی جہاں پہ ہم نے condition چیک کی اس کے بعد یہ while کی body ہے لیکن do while loop میں جو condition ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے پہلے نہیں آتی condition comes after the body of the loop تو اس کا فائدہ کیا ہے do while loop کا it is executed at least once even if the condition is false in the beginning کہ اگر شروع میں ہی condition false ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کے جو body ہوتی ہے وہ ایک دفعہ لازمی execute ہوتی ہے لیکن while loop میں ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ فرض کریں یہاں پر اگر میں a کی value 11 کر دیتا ہوں a کی value میں کرتا ہوں 11 تو جیسے control یہاں پر آئے گا تو کیا ہوگا یہ while loop کی بات ہو رہی ہے a less than or equal to 10 a کی value کیا ہے 11 11 less than اور equal to 10 نہ ہی a less than 10 ہے نہ ہی a جو ہے وہ equal to 10 ہے کیونکہ جو 11 ہے وہ کیا ہے greater than 10 ہے تو condition کیا ہوگی فالس ہوگی جیسے condition فالس ہوگی تو control loop سے اندر جائے گا نہیں control loop سے باہر آ جائے گا یہ اس کے جو body ہے تو while condition میں while loop میں اگر condition شروع میں ہی فالس ہو جائے تو loop execute نہیں ہوتا لیکن do while loop میں اگر condition شروع میں فالس ہو بھی صحیح تو ایک دفعہ body لازمی طور پر execute ہوتی ہے کیونکہ condition اس کی بعد میں چیک ہوتی ہے اس کا syntax کیا ہے کہ do کا key word لکھنا ہے اس کے بعد loop کی body آئے گی جہاں پر آپ statement سے لکھیں گے جب یہ body end ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا آئے گی condition آئے گی while اور parenthesis میں condition اور آخر میں semi colon while loop میں semi colon ہم نہیں لگاتے لیکن do while کی condition کے end پر ہم semi colon لگاتے ہیں example دیکھتے ہیں اس کے do while loop کی پہلے ہم نے while loop کی دیکھی دی جس میں ہم نے پانچ مرتبہ hello display کروایا تھا اب وہی example ہم do while کے ذریعے دیکھتے ہیں اگر ہم while loop پہ ذرا gore کریں یہ while loop کی example ہے جس میں ہم نے شروع میں variable بنایا اس کی value one set کی پھر while loop لگایا a less than equal to 5 کہ یہ loop one سے start ہوگا یعنی کہ شروع میں a کی value one ہے اور 5 تک جائے گا یہ اس کے بعد print کر دے گا یہ hello hello display کر دے گا ہر دفعہ نئی لائن پر اور a میں جو ہے ایک ایک کا اضافہ ہوتا رہے گا a plus plus تو یہ while loop کے ذریعے تھی یہی اب do while کے ذریعے دیکھتے ہیں وہی آپ نے ویریوز بنایا integer type کا a one value اس کو assign کر دی اس کے بعد do آیا اس کے بعد یہ statement یہ body printf hello slash وہی statement ہوگی اور وہی آپ کا a plus plus ہوگیا لیکن جو condition جو شروع میں تھی ہم اسے end پر لے گئے while a less than equal to 5 اور یہاں پر ہم نے semi column لگایا یہ بلکل ویسی اس کی output ہوگی پانچ دفعہ یہ کیا display کروا دے گا hello اب چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ execute کیوں ہوتا ہے چاہے condition شروع میں false کیوں نہ ہو فرض کریں میں یہ value کر دیتا ہوں ایک کی بجائے فرض کریں ایک کی value کیا ہے 10 ہے control جب یہاں پر آئے گا do پہ تو کیا وہ display کروا دے گا printf hello hello کی value کیا کروا دے گا وہ display hello word بھی display کروا دے گا اس کے بعد a plus plus ہوگا a کی value پہلے 10 ہے پھر کیا ہو جائے گی 11 اس کے بعد condition چیک ہوگی 11 less than equal to 5 نہیں ہے condition فالس ہوگی تو loop انڈ ہو جائے گا اسی وعی سے یہ loop لازمی execute ہوتا ہے کیونکہ اس کی سب پہلے کیا باڈی execute ہوتی ہے condition بعد میں test ہوتی ہے تو چاہے condition فالس بھی ہو تو ایک دفعہ body لازمی طور پر execute ہو جاتی ہے تو یہی آپ کا do while loop ہے اس کو execute کر دیکھتے compiler میں اس کی output وہی ہوگی جو آپ کی while loop کی تھی 5 time hello display ہو گیا بلکل ایسی اس پر ڈیفرنس ہے کہ while and do while loop کا while loop میں کیا ہے کہ condition comes before body of the loop جیسے کہ ابھی بتایا ہے اور do while loop میں کیا condition comes after body of the loop یہاں پر condition پہلے ہوگی body سے while loop میں اور do while میں بات میں ہوگی if condition is false in the beginning while loop is never executed ابھی جو بات ہوئی تھی کہ اگر شروع میں condition false ہو جائے تو while loop execute نہیں ہوگا اور do while loop میں اگر condition false ہو بھی جائے beginning میں تو at least once اس کے body وہ execute ہوتی ہے do while loop is executed at least once even if the condition is false in the beginning اس کے بعد semi colon is not used after the condition while loop میں ہم semi colon نہیں لگاتے condition کے بعد لیکن do while loop میں semi colon لگا جاتا ہے condition کے بعد main difference ان دونوں کے درمیان یہی ہے while and do while loop کے درمیان تو آج کے lecture میں اتنا ہی کل پھر ہم ایک مزید loop دیکھیں گے for loop کہ اس کا syntax کیسے ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے